لا الہ الا اللہ محمد الرسول کبھی شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں عام بیوی پر تو یہ حقوق ہے نا حضور نے فرمایا کہ اذا نظر علیہ آسرت ہو جب خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے اذا عمرہ آتاعت ہو جب خامد حکم کرے تو فرما برداری کرے اذا غابہ آنہا حافظت ہو جب خامد گھر میں نہ ہو تو اس کی جانبال آبو عزت کی حفاظت قریب پر حق ہے حضور نے فرمائے اتنے بڑے حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں آج کا اللہ کا فضل ہے بیٹی آج کا تو شوہر سجدے کر رہے ہیں عورتیں کیا سجدہ رہیں ہیں حضور نے فرمایا جب میں بتاؤں گے سب سے بہتر خالانہ کیا ہے کہ المرأت السالحہ کے گھر کے اندر صالح بیوی ہو دین والی بیوی ہو اور اس کے اندر تین صدفتیں ہونی چاہیے یاد رکھیں اگر میری بیٹیاں میری بہنیں حضور کے اس فرمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائیں حضور نے فرمایا کہ پہلی کی تو یہ ہے کہ جب خامد آئے ادا ندر جب اپنی بیوی پہ ندر لانے تو خوش ہو جائے کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کریں اس کے لیے تیاری کریں لوگوں کے لیے میں کب زکار نہ کریں ہمارے ہاتھ یہ رواج ہے نا کہ شادیوں پہ تو بنیں گے اور سمنیں گے اور جوڑے اور کپڑے اور ریول لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہمارے وقت جو ہے بلے حال میں حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے خامد کے لیے بنے سمرے حتیکہ یہ قدیش میں آتا ہے کہ جو عورت سگار کر کے اُسل کر کے خشبو لگا کے گھر میں اپنے خامد کا انتظار کرتی ہے خامد آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے فرمایا اس کو اس مجاہد کے برابر سواب ملتا ہے جو دشمن کی سرحد پہ گھوڑا بانک کے پہنے دے یعنی ہو جائے جیسے وہ مجھا ہے دشمن کروک رہی ہے شیطان کروک رہی ہے تو سب سے پہلی خوبی دورت میں یہ ہو کہ جب دیکھے تو خوش ہو جائے جب خامد کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیر حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خامد کہا ہے کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو وہ رکھ رہے سے کہے اب ان کو اتار کے پھر یہاں رکھو تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے لئے اطاع ضروری اور اسی درہ یہ بھی متفق علی فقہ کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نباز یا اعتقاف خامد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکے ورنہ اس کو کوئی ثواب نہیں ہو اور جی میں نے درودہ رکھنا ہے خامد کو اگر خواہش ہو تو پھر وہ کیا کرے گا اسی لئے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حج کے وقے پر جب عرفات سے ہم مردلوہ پہنچیں تو حضور پاک نے گھر وادیوں کو حکم دے دیا کہ برہ بجیرات کے بعد آپ منا چلیا اور صبح ہی نمینا جا کے اپنی کرگری باپنے اس کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی پھر آپ احرام کھول میں پھر توافہ دیارت ہوگا نبیری صاحبہ فرماتی ہے کہ ہم جلدی سے وہاں سے آئے منا پہنچے اس کے بعد اپنی رمی کی قربانی کی مکہ میں آگے توافہ دیارت کر کے فارغ ہو گئے تاکہ ہو سکتا ہے کہ حضور بلارے کسی بی بی کو خیمے میں بلائے بی بی ہے تو اتنے بڑے حقوق ہیں خاون کے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بی بی کو حکوم دیتا ہے کہ شاہر کا سجد اور یہ بھی حکم ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر اولاد اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی حتیٰ کہ فوقعہ نے دکھا ہے اس کا کوئی بھائی کوئی عزیز کوئی باپ بھی فوت ہو جائے جب تک اجازت دے رہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اِلَا غَابَ انْحَا جب خامد باہر چلا گیا مجاہد ہے جہاز میں چلا گیا کاروبار میں چلا گیا تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے مال کی بھی حفاظت کرے اولاد کی بھی حفاظت کرے یہ نہیں ہے کہ مردم پر حقوق نہیں مردم پر بھی حقوق ہے جیسے عورتوں پر حق ہے اسی طرح مردم پر بھی حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا اس کے کھانے پینے کا اس کے معاملات کا ضروریات کا اس کی خوشیوں کا ہر لحاظ سے خیال ہے تو اسی لیے ہمیشہ اگر عورتیں حضور پاک کے اس فرمان کو یعنی حالانکہ اب حضور کے زمانے میں تو کوئی میکبزگار کیا ہوتا تھا مساق استعمال کر لیا سلمہ پہن لیا تیل لگا لیا کنگی کا عورتوں کوئی جید ہوتی لیکن اس کا بھی احتمام کرتی تھی بی بی جس طرح آئے ہیں کہ دن حضرت ابن امبر آئے حضرت ابن عباس کو ملنے کے لیے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو رات کافی گذر چکی تھی یعنی شاہ سے بعد بہت آخر وقت میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اور بلکل تیار کھڑے ہیں تو حضرت سمجھے شہر حضرت سفر پہ جا رہے ہیں بہر کہیں جا رہے ہیں انہوں نے کہا حضرت خیلیت فرمائے نہیں میں کہیں نہیں جا رہا میں گھر جا رہا ہوں میں جیسے چاہتا ہوں کہ مجھے بیوی سمری ہوئی ملے خوشبو والی ملے بیوی بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا خامن ٹھیک حالت میں ہو اگر اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو بیوی کیا کرے تو نفرت نے پہنا رکھتی اسی طرح ایک بدبیہ عورت تھی بڑی سمجھدار تھی اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میری بس صرف ایک نصیت ہے کہ تیرے بدن سے لباس سے کیفیت سے تیرے خامن کو کبھی کوئی بدبو محسوس نہ ہو بس اس میں عمل کر لوگیں تو پھرا گھر آباد ہو جائیں اب ہماری ہاں تو آپ نے دیکھا ہے نا دیات میں ہیلز کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں کپڑے لٹکے ہوئے ہیں بدبو آ رہی ہے اچھا ایامِ حیث ہیں ایامِ حیث ہیں جنابت کا غصر نہیں کر سکتی بیسے صفائی کا غصر تو کر سکتی اردان چاہے کرنا چاہے وہ تو منا نہیں ہوتا وہ تو پاک تب ہوگی جب حیث گدر جائے گا اور اس میں بھی اسلام نے کتنا سکھلایا ہے کہ ایک عورت کی مدت ہے سات دن سات دن گدر گیا یہ نہیں بس گدر گیا یہ ہاتھ رگا کے اجیب لیڈنگ نہیں حکم ہے کہ اندر کباز رکھے اور کباز میں کوئی اچھی سی خوشبو لگا کے رکھے کہ جیسے آدمی کو خوشبو پسند ہے اسی طرح عورت کے رحم کو بھی خوشبو پسند ہے اور دوسرا اس خوشبو کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر جو بدبو ہے کریہ ہے وہ گندہ خون گزرتا رہا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی اس نے آگے پوچھا کہ حضور اللہ میں اگر حیث سے پاک ہو جاؤں تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے حضور نے فرمایا بیٹی پہلے تو کباز اندر رکھو تو سلی کرنے بھی خون بند ہو گیا ہے اچھا وہ بیٹیاری قسیدی صاحبی حضور نے کہا ہے حضور اللہ کباز کیسے رکھے بی بھی آج جب روما دیئے انہیں اس کو پکڑ کے کھانچا اللہ کی بندی مجھ سے پوچھ رہو یہ باتیں حضور سے پوچھ رہے کی ہے اور کہاں اور کیسے پوچھیں یہ دین نہیں ہے جب دین ہے تو دین میں حیاغ اس بات کا ہے اللہ لا يستعی من الحق اللہ حق بھی آن کرنے میں استعیانی فرما دی تو بندی کا کیا ہے حضور نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ مبارک ہے کہ جب وہ مکہ میں آئے حاجی کے دنوں میں میاں بیوی دونوں کٹھے تھے توافہ دیارت کیا صفا مروہ دوڑے احرام دو پہلے کھول چکا تھا جب وہ واپس اپنے خیمے میں منا میں پہنچے تو بیوی سے کہا کہ وہ یہ خواہش ہے کہ اللہ کے بندے میں بال نہیں کٹھوائے تو جب تک آدمی بال نہ کٹھائے وہ تیحرام سے نکلتا نہیں میں تیری خواہش کیسے پوری کروں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تر قریب ہوگی تو اس کے بال آخر میں داتوں سے پکڑ کے کٹ دی میں نے کہا اب تو کٹ گئے میں کہا ہم تو کٹ گئے وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو حلال میں شرم نہیں تھا ہمیں حرام میں شرم نہیں اپنی بیوی ہمارے ساتھ ہا جی میں ہم اس کو کہا مکہ مدینہ میں یہ کام تمہیں ہر دارے ہی خیال دیتا ہے پاک مقام ہے پاک جگہ پہ ہے ہمیں پاک جگہ ہے یہاں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر بھی ہم بیوی کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں آسمانوں سے گلتے ہیں یہ کیا بات ہے تو ان چیزوں میں جھوٹھی نواز اور غصم انہیں ہمیں اچھا اور اگر حرام مل جائے نہ دنہ مولوی چھوڑے گا دنہ قادی چھوڑے گا پھر نہیں سوچے گا کہ مکہ ہے مدینہ ہے حرم ہے مفت کمال ہے مل گیا ہے موقع ہے فیدہ اٹھا انہا لیندہ ہے صحابہ میں یہ تھا وہ حرام سے شرم کرتے تھے وہ حرام سے بچتے تھے حلال حلال ہے جب اللہ نے حلال کر دیئے تو سوئے بچتے ہیں کیا مانا ہے تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سونا چاہیے اب دیکھیں اللہ نے مرد پہ حرام کر دیا لیکن عورت کے لئے حلال ہے اللہ نے رشن کا کپڑا مرد کے لئے حرام کر دیا لیکن عورت کے لئے حلال ہے عورت جتنے چاہز ہے وہ بنا سکتے ہیں شرط یہ ہے وہ ذکات دے اور امام حمد بن حمد رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ جو عورت ذہبت پہنتی ہے اس پر ذکات نہیں ہے جو رکھے ہوئے ہیں یا بیچنے کے لئے ہیں یا دکھ سکھ میں کام ان پر ذکات امام صاحب فرماتے کا نہیں چاہے پہنتی ہے روز پہنے یا شادی پہنے اس کی ذکات دے نہیں چونکہ اصل کند تو قرآن نے کہا آئی سونے چاندی کو ہے اس لئے ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے المرآت الصالحہ کے صالحہ بی بی اور صالحہ کون ہوتی ہے جس میں صلاح ہو جس میں شر نہ ہو جس میں فساد نہ ہو جو بددین نہ ہو جو بدزبان نہ ہو جو بدخلق نہ ہو دین کی پابند ہو نماز رضے کی پابند ہو حلال حرام کا خیال رکھنے والی ہو وہ مرآہ صالحہ ہو جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اس کے ساتھ لڑکی کا بات چیت کرنا بالکل حرام ہے منگنی کو نکاح ہے وہ تو ایک تقریب ہے کہ بھی ہاں ان کا رشتہ ہوگا اگر نکاح نہ ہو تو تم اس کی لئے غیر محرم ہو غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے موبائل سے ہم کسی کو ویڈیو کال کریں نہ محرم کو نہ محرم کو تو ویسے کال حرام ہے تم ویڈیو کے مسئلے پوچھ رہے اس مطلب ٹیلی فون پہ ویسے بات کرنا حرام ہے غیر محرم موڑتوں کے خالہ ذات چچہ ذات ان کے ساتھ بھی نہ بات کرے نہ بات کرے اور نہ ان سے ملے نہ ان سے الہرگی میں بیٹھے سب سے بڑا خطرت یہی ہیں جو قزن ہوتے ہیں یہی بزن ہوتے ہیں فست قزن ہے میرا انشاءاللہ پہلی گولی اسی کی وجہ سے تمہیں روگے گی لکھن کو میری لڑکی جو ہے وہ لڑکوں سے دوستی لگاتی ہے تو لڑکوں سے ہی لگائے گی لڑکیں اسے تھوڑا لگیں اس کی شادی کرو تو کسا ختم ہو جائے کہتا ہے تھی کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے غلط رشتہ رہا ہے شادی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باد نہیں آتی ہے تو ایسی دونوں صورت تمہیں کیا کریں یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے اللہ بھی معاف کرے تم بھی معاف کرو ایندہ کنٹرول کرو کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوض بللہ پھر آدمیوں سے باد نہیں آتا وہ ہر حال میں وہ نکھ چھوٹتی اللہ اللہ ایدہ ورنہ جسے لڑکی کا حرام پہ نعڑا کھل گیا وہ کبھی نہیں بند ہوگا وہ ہمیشہ ہی موکالہ کرتی رہے یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عرد کو طلاق دے جب تمہیں پتا تھا کہ لڑکی کا لوگوں سے تعلق ہے تو انہیں شادی کی کیوں شادی کے لیے اتہیے باطل اتہیے بین پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں لوڑ رہی چاہیئیں میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھا اب ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے اور ایک عالم کا رشتہ ہے بھئی ہم تو مولوی لوگ ہیں ان حدیث میں بھی احفق ترزا تدین کہ دین والے کو ترجیح دو لیکن تم استخدار کام جس کے حق میں استخدار میں خیر ہو وہ کر دو ابھی یہ وقت ہے نا کوئی دانت دے رہا ہو بس استخدار کرو اور تو مقرر اللہ کا کہتے ہیں کہ مزدوری بھی نہ ملے پیسے بھی نہیں ہیں کھانے کو مرتاج ہیں یہی تو وقت ہے اللہ سے مانگنے کا بھئی اسی تقلیب میں مانگے کو دے ملے گئے ایک اللہ والے دیں کی عادت مبارک تھی کہ بھی انتہا سخی تھے جو بھی مہمان حدیث کو کھانا کھلاو کھانا کھلاو کھانا کھلاو کھانا اور تو بہت بڑا قرضہ ہو گیا حضرت بھی مار ہو گئے اور سارے قرضے والے بھی کٹے ہو گئے آگئے گا انہوں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت روز بروز کمدور ہوتی جا رہی ہے ہمارا کھانا کھانا دے گا بھئی سمجھ کرو بھائی اللہ حل کرے گی اتنی دیر میں ایک لڑکا تھال سر پر رکھا ہوا حلوے کا حلال کرتا ہوا آیا آپ نے بلائے اس لڑکے کو فرمائے کہ بھئی یہ پورا تھال حلوے کا جو ہے اس کے کتنے پیسے بھائی کہا کہ جیتے ہیں فرمائے انہوں نے سب کو کھلا جو اٹھے گئے خوش ہو گیا بچہ دل میں کہ ماشاءاللہ آج میرا تھال ایک منٹے پہ بک گیا مجھے دل دل نہیں جانا پڑے گا اللہ تعالیٰ شاہ بخاری فرماتے سے غلوی وقی یہ اللہ پہ یقین کی بات ہے ایک آدمی سب پہ آموں کا ٹھوکرا رنگ کے گلی میں آوازیں لگاتا پھرتا ہے آم 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 اس کے لی بک جاتے ہیں اور ایک سبک پہ ٹھلہ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں نہیں جاتا آم اس کے بھی بک جاتے ہیں آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے یقین کا اس کا یقین ہے کہ گلی گلی جاؤں گا پھروں گا تو بکے کے نا اس کا یقین ہے بھی یہ میرے اللہ نے لکھا یہیں سے آگے لے گا تو سب کو حلوہ کھلا دیا اس کے بعد بچے نے کہا کہ حضرت پیسے انہیں فرمایا یہ سارے پیسے مجھے بیٹھے ہیں بچہ دھرونے لگے اور انہیں کہا حضرت میں تو مزدور ہوں حلوہ تو سیٹھ گا ہے جس کی دکان ہے مجھے تو جب پیچ کے جاؤں گا جتنے پیسے بھی لے گے اور اگر سارے پیسے میں لے گا میں چپڑی کو دھیڑ لے گا بڑا ظالم آدمی ہے بچے نے یوں ہی رونا شروع کیا اللہ نے حکم دیا تو پیسے بھی برسات ہو گئی اشرفی ہو گئی اور دینا حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس کا جتنا قلدہ ہے اٹھا لو اور جو بچے جائے وہ پھر خاتم سے کہا کہ تم خیلات کر دو اتنا ہم بیسا اشصولیں کی اشرفیوں وہ تو سب کے قدرے ادا ہونے کے بعد بھی کافی بچ گئے تو اسی کو مورن آرون نے لکھا ہے کہ تا نگریت قوندہ کے حنوہ فروش قید درائیت رحمت بدری دریابہ رحمت جوش کہ جب تک وہ بچہ رویا نہیں اللہ کی رحمت کی وجوش نہیں آیا اصل بات یہی ہے میرا بھائی اللہ کی آگے رونا سیکھ لو لکھا ہے برنا تو اللہ کی حرم میں ماشاءاللہ ہر افطار پہ ساری پہ تمہیں اتنی روٹی ملے گی کبھی باپ کے گھر پہ بھی نہیں ملے گی کیوں فکر کرتے باقی اس تقفال یادہ کرو اللہ اسباب پیدا فرما دیں گے چونکہ اِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَاقُ وَالْقُوَتِ الْمَدِينَ رزاق اللہ ہے رزق دینے والی اللہ ہے محیوس آج تک جو اللہ نعم دینی ان کا تم نے شکر ادا کر دیا پیسے نہیں ہے ہاتھ پاؤں تو ہے اس کا دیکھو جس کی ہاتھ نہیں ہے اس کا دیکھو جس کا پاؤں نہیں ہے اس کو دیکھو جس کی آنکھ نہیں ہے ان سے تو بچے ہو خدا کا شکر کرو اللہ سے مانگو ضرور ملے گا